لوگ ہیں یہاں اتنی زیادہ رش یہ میرے حیال میں کوئی ہے بائی 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 ہلو اور اسلام علیکم آج وزہ ہے فرسٹ آف میں اور ہمیں چھٹی ہو گئی ہیں مائی کی پانچ چائنہ میں جو لیبر ڈائی کی چھٹی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پانچ اور آج پہلا دن ہے اور آج میں جا رہا ہوں لانجو لانجو جو ہے مسلمانوں کا سٹی ہے مطلب اس میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں اور گاڑی جو ہے گاڑی کا میں ویٹ کر رہا ہوں ٹرین کے ٹکٹ مجھے نہیں ملے بس کے ٹکٹ ختم تھے تو یہاں سے گاڑییں چلتی ہیں جو پیسنجر ایک ایک پیسنجر اٹھا کے لے کے جاتی ہیں اب وہ والی گاڑی پتہ نہیں کہا ہے اور کب آئے گی خیر یہاں سے ہے نا رستے کے لیے پانی پکڑ لیتے ہیں سفر بہت لمبا ہے جناب والا میرے خیال میں یہ والی گاڑی ہے یہ جو سامنے کھڑی ہے بائٹ یہ ہے گاڑی اور گاڑی جو ہے کافی کھلی اور بڑی گاڑی ہے اس کا سفر کیسے ہونے والا ہے آرام دے ہونے والا ہے کے نہیں لیسی اب یہ اٹھائے گا رستے سے سواریاں اور سواریاں اٹھانے میں کتنا ٹائم لگے گا ویسے یہاں سے جو لانجو ہے وہ کوئی ہے پانچ گھنٹے کا تقریبا پانچ گھنٹے لگی جائیں گے میں بیٹھ ہوا یہاں پہ کیونکہ یہ سیل جو ہے ایڈجسٹ ہوتی ہے اور پیچھے تک جاتی ہے تو لمبا سفر ہے تو سو کے جائیں گے تو یہ آرام دے ہیں میرے حیال میں تو اس پہ بیٹھنا ٹھیک رہے گا کیا کہتے ہیں موسیقی اسطاد نے لگتار تین گھنٹے گاڑی چلائی ہے اور تین گھنٹے کے بعد رکھا ہے بیٹھ بیٹھ کے کافی تکاوٹ ہوگی گاڑی کے میں پیچھے والی سیٹ پہ ہوں اور پیچھے والی سیٹ جن پہ مارتی ہے یہاں سے کچھ کھانے کے لیتے ہیں صبح میں نے کچھ ہلکپل کا کھایا تھا کھانے کا سین کہاں پہ ہے اب ریسٹ روم یوز کر لیتے ہیں آگے پتہ نہیں کہاں اسطاد رکھے گا کہاں نہیں رکھے گا ان کے واش روم ناں واش روم دیکھو کتنے پیارے اور بڑے بنے ہوئے ہیں میں اپنے ساتھ نہیں لے گیا جیکٹ کوئی ہلکپل کی جیکٹ لے آتا تو بائی 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 وفائی نہیں ہے بائی بائی اور کوئی ہلکپل کی میں اپنے ساتھ جیکٹ لے آتا کیونکہ موسم جو ہے نا وہ ہو رہا ہے تھنڈا ہلکا ہلکا تھنڈا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں تھا یہاں پہ موسم کا پتہ نہیں چلتا کب تھنڈا ہو جائے کب گرم ہو جائے جیکٹ میں نہیں لے آتا چلو خیر کوئی بات نہیں کیامو توہام نا کافی کافی بڑا ہے اور کیامو توہام پہ کافی چیزیں مل رہی ہیں ہمارا ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ واپس جلدی آنا ہے اور خود ڈرائیور کا پتہ ہی نہیں ہے خود پتہ نہیں کہاں چل گیا ہے میں نے جب ڈرائیور سے پوچھا تھا کہ بھئی کتنا ٹائم لگنے والا ہے وہ کہہ رہا تھا بھئی پانچ گھنٹے اور تین گھنٹے اور ابھی بھی نا دو سو پلس کلومیٹر ابھی بھی رہتا ہے تو ٹائم لگنے والا یہ ہماری گاڑی ہے اب یہ دیکھو نا مرسیڈیز بینز نے بھی الیکٹرک کار نکال دیے اور بی ایم ڈیو پورش اور ان سب کی مہنے دیکھی ہیں الیکٹرک کار اب چائنہ میں نا زیادہ تقریباً الیکٹرک کار کا رشان ہو گئے بی وائی ڈی والوں نے بیلڈیور ڈریم ان کا لوگو ہے انہوں نے تو تباہی مچا دیے اتنی گاڑیاں نکال دی ہیں الیکٹرک اور ٹیسلا بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اب یہ جو اچھی لکجری گاڑیاں ہیں جو مطلب اچھی بڑے برینڈ ہیں انہوں نے بھی الیکٹرک کار نکال دی ہیں اور ہمارا ڈرائیور غائب ہو گیا ڈرائیور ہمارا پتہ نہیں کہاں کتا گیا بیٹھ بیٹھ کے نا بھراہال ہو گیا ساڑھے ساتھ ہو گئے اور ابھی تک ہم نہیں پہنچے تقریباً ابھی بھی لوکیشن سے ہم ہیں دور ابھی بھی 49 کلومیٹر رہتا ہے اور 49 کلومیٹر پر لگ جائے گا ایک گھنٹہ اور اور میپ چیک کرو چائنیز کا میپ کتنا پیار ہے مجھے لگا تھا کچھ چار پانچ گھنٹے کا رستہ ہے لیکن یہ تو چھ گھنٹے سے بھی اوپر جا رہا ہے مغرب بھی ہونے والی ہے باہر کا سین کچھ ایسا ہے سورج بھی غروب ہونے والا ہے اور یہ جو بچہ ہے نا یہ بڑا مستیاں کر رہا ہے پورے رستے کبھی چھلا میں مارتا ہے کبھی کیا کرتا ہے دادی کو اس نے بڑا تانگ کیا ہوا اب یہ دیکھو یہ اس کا سین یہ ہے نا اب یہ یہ ادھر سیٹی میں رہتا ہے اپنی دادی کے ساتھ اور اس کی ماں جو ہے یہ دوسرے سیٹی میں کام کرتی ہے بچھوٹی ہوئی ہیں تو یہ ماں سے ملنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ بچوں کا یہ سین ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ تر بچے جو ہے وہ دادیاں سوالتی ہیں دادیوں کے بعد ہوتے ماں باپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور دادیاں دادیوں کے یہ اپنے لڑ لیں تو جنابے والا کافی لمبے سفر کوئی سات آٹھ کھنٹے کے بعد پہنچایا ہوں میں لانجو اور لانجو میں ابھی ہو گیا ہے تقریباً اندھیرہ اور اندھیرے میں میں آپ کو لانجو نہیں دکھا پاؤں گا لانجو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے صبح اور گاڑی والا نے مجھے کیا کیا ہے میری لوکیشن پہ نہیں اتارا پھر خیر کسی کو بھی نہیں اتارا نہ مجھے اتارا بھوک لگی ہے بہت زیادہ لانجو لامیاں کھاتے ہیں جو پیسے دردردو کافی کھائے ہیں لیکن لانجو میں نہیں کھائے تو لانجو میں لانجو لامیاں کھاتے ہیں دوست سے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے گھسین کرتے ہیں انشاءاللہ اور مجھے بھی لینی ہے میٹرو یہ سامنے جو ہے میٹرو سٹیشن ہے میٹرو پہ بیٹھ کے سیدھا جاتے ہیں اس لوکیشن پہ اب لانجو میں میری پہلی بار ہے تو لانجو کی میٹرو میں بھی میری پہلی بار ہے لانجو is the capital of Ghansu تو ہر سوبے کے capital میں جو ہوتا ہے سبوے ضرور ہوتی ہے تو لانجو کی سبوے کو ایکسپیرنس کرتے ہیں یہ ہے لانجو کا ٹرین سٹیشن اور ٹرین ہم نے بوٹ کرنا ہے ٹرین ون پہ ٹرین ون پہ ہم نے کس طرف جانا ہے وہ ہمیں فون پہ دیکھنا پڑے گا ہم نے جانا ہے جی چھانگ وانگ ینگ والی سائیڈ پہ یہ دونگ وانگ والی سائیڈ ہے تو چھانگ وانگ اس طرف جانا ہے ہم نے ہمارے سٹیشن دک ہے دو تین چار پانچ سات سٹیشن جس سٹیشن میں سبوے ہوتی ہیں اس میں ٹرین ون پہ ساتھ سٹیشن ہو جاتی ہے کیونکہ ایک تو بندہ رش سے بچ جاتا ہے دوسرا پیسے کم لگتے ہیں اور کنوینی انٹینہ ہے درودر آنا جانا اور بندہ تنگ بھی نہیں ہوتا یہ اچھی بات ہے بیٹھنے کی جگہ کم سے کم مل رہی ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی بڑے سٹیشن میں بڑے سٹیشن میں جاہاں بھی جاتے تھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی خیر لانجو کی جو ترین ہے اس میں جگہ کافی ہے میں شاید جہاں سے بیٹھ رہا اور میٹرو شروعی وہیں سے ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ بلکل خالی تھی اور ابھی بلکل بھر گئی ہے ابھی لوگ سارے کھڑے ہیں سٹیشن میں بیٹھنے کی جگہ تو بلکل نہیں دیکھتا ہے ادھر سامنے چیک کر اب میں تجھے ایک چیز دکھاؤں یہ سامنے کیا بالوں کا سٹائل ہے اس کے براؤن والا اچھا سٹائل ہے بیسے مجھے بھی یہ سٹائل بنانا چاہیے نہیں کیسا لگے گا اچھا لگے گا عجیب لگے گا میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کے مطلب سٹائل بلو بالوں کو بلو کیا ہوا تھا پنک کیا ہوا تھا گرین کیا ہوا تھا چائنہ میں یہ چیز عام ہے ہیر کلر بالوں کو لائٹ لائٹ کلر کرنا اور یہ چیز یہاں پہ بہت عام ہے لڑکیاں لڑکے یہ کرتے ہیں ابھی تین سٹاپ رہے گے اور پھر ہم پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ مشاہ اللہ بڑی دنیا اتر رہی ہے بڑی دنیا چڑھ رہی ہے یہ چیک کروں اب سامنے سے ہم نے ایکزٹ کرنا ہے اور میٹرو سٹیشن جو شیان والی تھی جو چھنگ دو والی تھی اور جو لانجو والی ہے اس میں ہے اور ان میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں تھا ہاں چھونگ چھنگ والی جو تھی اس میں نا تھوڑا سب یہ آگے دیکھو یار اتنی زیادہ دنیا ہے یہ باہر نکل کے پتا چلے گا کہ یہاں پہ نا اس سٹیشن پہ اتنی زیادہ راش کیوں ہیں مجھے تو اس وقت تو نہیں پتا چل رہا کہ کیوں ہیں لیکن باہر سمجھ آ جائے گی کہ اتنی زیادہ راش کیوں ہیں اور اتنے زیادہ لوگ کیوں ہیں یہ ہے بھائی سی اگزٹ اور سی اگزٹ سے ہم نے جانا ہے باہر اور اتنا لمبا سفر نا گاڑی کا سفر گاڑی کا رستہ مطلب گاڑی کی سپیڈ بھی اب 110 سے 120 ہوتی ہے تو ٹرین کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ 300 320 ہوتی ہے تو اس لیے گاڑی پہ زیادہ ٹائم لگا یار تھنڈی ہوا آ رہی ہے نا اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں خراب ہونے والا ہوں محلوب تھنڈ سے نا مجھے بڑی مشکل سے میرا یہ نزلہ ختم ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے اب پھر لگ جائے گا رات ہو گئی ہے بھئی ہے رات ہو گئی ہے اور یہاں پہ نا یہ میرے حیل میں ڈاؤن ڈاؤن ہے اس لیے یہاں پہ رش زیادہ ہے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور لانجو لامیہ کی مجھے خوشبو آ رہی ہے اب دوست میرا آ جائے اس کا کرتے ہیں انتظار اب یہ چیک کر بھائی بلڈنگ پہ لائٹوں سے لکھا ہوا ہے آئے لاؤن آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا پہلے لانجو لکھا ہوا تھا اب کوئی اور لفظ لکھتی ہے یہ گانسو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا اب یہ ٹریفک چیک کرو یہ میرے حال میں لانجو کا نا مین چوک ہے مطلب ڈاؤن ڈاؤن کا مین چوک ہے جہاں پہ بسز اتنی زیادہ ہیں اور گاڑییں اتنی زیادہ ہیں ٹریفک اتنی زیادہ ہیں میرے حال میں چھٹکی وجہ سے کیا سینے یہ تک سٹی کے بارے میں زیرو زیرو انفرمیشن اب میرا دوست آ جائے آدھا گھنٹ ہو گئے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ آ جائے تو پھر وہ انفرمیشن دے گا اس سٹی کے بارے میں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اسلام علیکم دوست میرا فائنلی مجھے مل گیا یاسر صاحب اور یاسر صاحب ہیں جی منصرہ سے اب یہ بھائی پھنس گیا تھا ٹریفک میں اور کون سی ٹریفک میں پھنس گیا تھا ہیومن ٹریفک میں اتنی زیادہ رش ہے رنجو میں پتہ نہیں لوگ کر گیا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تیرے شہر میں اتنی زیادہ لوگ چھوٹی ہیں لوگ بھی تو انجائے کر رہے ہیں لانجو میں پہنچنے کے بعد تھکاوٹ اور بھوک دو چیزیں بہت زیادہ ہیں اور پہنچ آئیں آپ کھانا کھاتے ہیں اور بھوک بہت زیادہ لگی ہے اور ہم آئے ہیں نا شنجان کے رسٹورن پہ یہ ہے حلال اور کھانا دیکھ کے میرے موں میں آ رہا ہے پانی اب کھانے میں ہم کھاتے ہیں نیر و میان یہ نوڈلز ہیں ساتھ میں سیلڈ ہے ساتھ میں بیف ہے اور ساتھ میں ایگ ہے ٹھیک ہو گیا اور کچھ اس میں ڈالتے ہیں گا نہیں چکر خیر الحمدللہ جی کھانا کھا کے نہ اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی کبھی نہیں ہوتی خاص اس موقع پہ جب بندہ بہت زیادہ بھوک ہو اور اچانک اتنے اچھے اور ڈالیشیس نوڈلز مل جائیں تو اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہو سکتی اب جاتے ہیں تھوڑا سا بلیٹ کھیلتے ہیں ہاں 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 روگوں نے ہاں ہاں گیٹ گھوڑ گھوڑ رات کے پچھلے پر گانا گا رہا ہے نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے لائیو ہے نا ٹک ٹاک پر لائیو آ رہا ہے کھانا ماں ہم نے کھا لی ہے کھانا پیٹ بھر کے کھا لی ہے اور اب تھوڑا سا بلیٹ کھیلتے ہیں ٹھکاوٹ ہے لیکن بلیٹ کھیلنے سے نفذینی ٹھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی دو گیمیں ہو گئی ہے ایک یاسر صاحب جیت کے اور ایک جیت کے میں یاسر صاحب اٹھو جی توڑی باری ہے جی بہت کھیلی ہے جی بلیڈ شلیڈ مزہ آیا کافی ٹائم اور کافی ہارا میں کیونکہ میں پرو ہوں نہیں یہ پرو آدمی ہے بڑی گیمیں رائے اس نے مجھے اور رات ہو گئی ہے کافی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے جا کے سو جاتے کل ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ لانجو سٹی لانجو کے مسلمانوں کے علاقوں میں جائیں گے لانجو کے ہوتلز پہ جائیں گے اور اچھی اچھی چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پھر اللہ حافظ